پاکستانی فینز کے لیے ایک بڑی نیوز نکل کر آ رہی ہے کہ فخر زمان فخر پاکستان نے ایک دفعہ پھر سے پاکستان کا فخر سے سر بلند کر دی آپ کو بتاتا چلے کہ فخر زمان نے اپریل ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کے مین آف دا مرث ایوارڈ کو اپنے نام کیا آئی سی سی نے اس ایوارڈ کا اعلان کر دیا اور آپ کو بتاتا چلے کہ اس ایوارڈ کو فخر زمان نے اپنے نام کیا ہے اور یہ ہوا ہے کیونکہ انہوں نے بہتری طریقے سے پرفارمنسز دکھائی نیوزی لینڈ کے خلاف پانچ اوڈی اے میں انہوں نے تین سو تریسر ٹھانس بنائے اور اسی وجہ سے ان کو مین آف دا منت جو ہے اپریل کا نام کیا انہوں نے ایوارڈ اور ان کو نومینٹ کیا گیا تھا دو اور پلئر شامل تھے ان میں ایک مارک چیپمن جن کا تعلق نیوزی لینڈ سے اور ایک جے سوریہ جن کا تعلق ہے شرلنکہ سے یہ تین پلئر سے نومینٹر اس مہینے کے ایوارڈ کے لیے آئی سی سی کے اور فائنلی فخر پاکستان فخر زمان نے اس ریکارڈ کو اپنے نام کیا اور آپ کو بتاتے چلے کہ انہوں نے تین سو تریسر ٹھانس تو بنائے بنائے نیوزی لینڈ کے خلاف ساتھ ساتھ انہوں نے ریکنگ میں بھی بڑی جمپ لگائی اور اس وقت وہ آئی سی سی کی اوڈی اے ریکنگ میں نمبر دو پوزیشن پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ نمبر ون پوزیشن پر ہمارے کنگ بابر آزم موجود ہیں اور نمبر فائیف پوزیشن امام الاکپر موجود ہیں اس پوزیشن پر اور آپ کو بتاتے چلے کہ پہلی ٹاپ فائیف پوزیشن پر آئی سی سی کے اوڈی اے ریکنگ میں پاکستان کے تین نوجوان کریکٹر موجود ہیں اور فخر پاکستان فخر زمان نے ایک دفعہ سے پھر ثابت کیا کہ he has the capabilities اور وہ انہوں نے جس طرح سے comeback کیا بہت ہی بہترین طریقے سے کیا اور اسی بنیاد پر ان کو icc man of the month اپریل 2023 کا ایوارڈ ان کے نام رہا اور پاکستان کے لیے ایک اور ایوارڈ فخر زمان کے لیے ایک اور ایوارڈ تو زبردست طریقے سے شاندار طریقے سے یہ ایوارڈ انہوں نے اپنے نام کیا دوستو بہت ہی بڑی نیوزی جو آپ لوگ سے شیئر کرنے تھی کہ فخر زمان نے بہت ہی شاندار پرفارمس کی بنیاد پر یہ ایوارڈ اپنے نام کیا ڈی ای میں 363 ٹرانس بنایا ہے انہوں نے اس سیریز میں اور ٹاپ سکور ہو رہے اور شاندار طریقے سے انہوں نے پرفارمس کی زیمز وارہ کیا اور اسی کی بنیاد پر ان کو کی icc کی ڈی ای ریکنگ میں بھی بڑی جمپ آئی اور بڑے بہترین طریقے سے انہوں نے دوسری پوزیشن فورڈ کی ہوئی ہے بابر آزم ان سے اوپر ہے اور نمبر فائی پوزیشن پر لیمام الواقع موجود ہے تو دوستو امید ہی کرتے ہیں کہ فخر زمان اپنی فارنگ کو اسی طرح لے کر ورلڈ کپ میں جائیں گے اور اگر ایشیا کپ ہوتا ہے تو ویل این گوڈ ہے تو ٹرائی نیشن سیریز میں بھی وہ اسی طرح سے پرفارم کریں گے پاکسن کے لیے آہم فتوات جناب سمیٹ کر دیں گے اگر آپ لوگو یہ ویڈیو پسند دیئے تو جدیس ایک تفاہ لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیئے گا تاکہ کرکٹ سے چھوڑی ہار نیوز آپ سب لوگوں تک یہ پہنچتی رہے